جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے آج دھماکہ خیز خبریں ہیں سپریم کورٹ سے ایک خبر تو آج دن میں آئی جس میں کہ انتخابی فنڈز کی جو عدم فراہمی کا مسئلہ ہے الیکشنز کے حوالے سے اس پہ چیف جسس صاحب نے جو ہے وہ کچھ نوٹسز جاری کیے ہیں جس میں کہ گورنر سٹیٹ بینک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری فائننس کی بھی خبر ہے جی ہاں ان کو بھی اپنا ریکارڈ لانے کے لیے کہا گیا ہے چودہ اپریل کو اس کی س سماعت ہوگی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرب مہر ریپورٹ دی گئی تھی چیف جسس صاحب کو کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں پارلیمنٹ نے بھی کر دیا کہہ دیا کابیرہ نے بھی فیصلہ کیا اور اس معاملے کو پھر پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان کیا گیا اور توقع کی جاری ہے کہ کل شاید پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر بیٹھے گی اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سر جوڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ امکان غالب ام امکان ہے کہ وہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے یا جو معاملات ہیں ان کو وہ کہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی مگر اس سے پہلے کیا ہوا ہے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا یہ کہ جو بل تھا پروسیجر بل جو کہ چیف جسس کے اختیارات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے سو موٹو کے از خود نوٹس کے جو کہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے اس کو وہ سلب کرتا ہے پارلیمنٹ نے اس کے اوپر قانون سازی کی ہے کیونکہ ایک سی سی پیو کے تبادلے سے کے بطن سے جو از خود نوٹس نکلا تھا وہ از خود نوٹس جو ہے وہ انتخابات کے انقاط پہ چلا گیا اور جب وہ اس کے اوپر چلا گیا تو چیف جسس صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی خود رکھ لیے اور الیکشن کمیشن جو کہ خود ایک اٹانومس باڈی ہے اس کے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہوئے چیف جسس صاحب نے آرڈر کر دیا کہ اب آپ الیکشن سکیجول جو ہے وہ انہوں نے خود دے دیا کہ چودہ اپریل کو اب جو ہے وہ انتخابات ہوں گے تو یہ جو ایک معاملہ تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہوگا وہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے لیکن ظاہر ہے پیسے تو حکومت نے دینے تھے حکومت نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نہیں دے سکتے سیکیورٹی کے معاملات تھے پھر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا جس میں کہ بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس معاملے کے اوپر ایک صفحے پہ نظر آتے ہیں اور بہت لاؤٹ اینڈ کلیر میسج جو ہے اس معاملے کے اوپر دیا گیا تھا یہ میں بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد چیف جسس صاحب جو ہیں ان کی ایک محاضرائی شروع ہو جاتی ہے اور محاضرائی کے اندر جو ہے وہ معاملات بہت آگے تک جاتے ہیں یہاں تک کے بینچز کے اوپر جو پہلے سے ہی معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر اترازات اٹھتے ہیں ان کے ساتھی دو جو ججز ہیں وہ ان کے او ہاؤس جو ہے وہ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے پھر بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ برف پگلنے کی بات ہوئی ہے میٹنگز ویٹنگز ہوئی دو تین دن سے ہو رہی تھی کہ کچھ معاملات جو ہے مختم کیے جائیں مگر آج جو صبح نوٹسز جب جاری ہوئے تو وہ لوگ جو کہ خود میڈییشن کروا رہے تھے یا چاہتے تھے کہ یہ معاملات حال ہوں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ جس طرح کا نوٹس جاری ہوا مثلا یہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ جو ان کے انتخابات کے ڈلے ہے یہ کیوں اس میں ہو رہا ہے التوا کیوں ہو رہا ہے اور اگر نام آنے گئے احکامات تو پھر خبردار کیا گا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ معاملہ کر کے اور پھر چودہ اپریل کو دن گیارہ بجے جو ہے وہ سیکٹری خزانہ کو بھی گورنر سٹیٹ پینک کو بھی ساتھ لے لیا گیا تو پہلے چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے اختیارات لیے الیکشن کمیشن کے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اختیار اب لیا ہے اپنے ہاتھ میں سٹیٹ بینک کے سٹیٹ بینک کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو سیکٹری خزانہ کو اور ان سب کو کہہ دیا کہ انتظامی معاملہ ہے یہ انتظامیہ کے سمجھے کہ انہوں نے اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور ان کو طلب کر دیا اب ڈیٹیلز لے کے وہ آئیں گے وہ چیزیں بتائیں گے جو کہ گورنر سٹیٹ بینک صرف پارلیمنٹ کو کابینہ کو بتانے کے جو ہے وہ پابند ہیں یا ریاست کو حکومت کو بتانے کے پابند ہیں وہ اب چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنی چیزیں لے کے آئیں گے تو میرے نزدیک تو یہ ایک جوڈیشل کو کی تیاری ہو سکتی ہے اس کا امکان موجود ہے کہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی جائیں اور ایسے وقت میں کہ سو موٹو کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہو گئی اور صدر صاحب کے پاس بل جا کے واپس آیا اور پارلیمنٹ نے کل اس کو مشترکہ طور پر پرسوں پاس کر لیا اس کو دس دنوں کے اندر اگلے منظور ہو جانا تھا یعنی کہ دس اپریل کو یہ پاس ہوا ہے تو اس کو تقریباً ا ایکیس اپریل کو یہ نافذ ہوتا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا لیکن اس دوران جو ہے تیرہ اپریل کو یعنی کہ آج بارہ ہے تو کلی جو ہے وہ اجلاس طلب کیا جائے گا اور کلی جو ہے اس کے اوپر یا تیرہ اپریل کو جو ہے وہ اس معاملے کی شنوائی بھی ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو بل ابھی منظوری نہیں ہوا دیکھا جائے تو قانون نہیں بنا ابھی تک نے ایکٹ نہیں بنا یعنی کہ بل منظور ہو گیا لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا اس کے ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے وہ جو ایک چیف جیسے صاحب نے بینچ بنایا ہے جس میں کہ وہ خود بھی شریک ہیں ان کے اپنے اختیارات کے اوپر بحث ہے ان کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے وہ خود بھی اس میں شریک ہیں اور آٹھ رکنی بینچ انہوں نے بنا دیا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ غالب طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ہم خیال بینچ ہے تو اب ہم خیال بینچ جو ہے اس کے بہت سے معنی بھی ہیں کیونکہ بہت دنوں سے نمبرز گیم چل رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نمبر کس کے پاس کتنا ہے قاضی فائزیسہ کے پاس کتنا ہے اور ان کے پاس کتنا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ یا دوسری طرف کا قاضی فائزیسہ نے تو کوئی ایسا گروپ ان کا سامنے نہیں ہے مگر جو دوسری طرف کا بینچ جو لوگ ہیں وہ اور یہ جو ان کے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں تو انہوں نے اپنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری سٹرینگٹ یعنی کہ لارجر بینچ بنایا ہے آٹھ رکنی آٹھ ججز کا آٹھ ججوں کو اس کے اندر نومینیٹ کیا ہے جہ سائبان کے اگر آپ نان سن لیں گے تو آپ کو فیصلے کا بھی پتا چل جائے گا کہ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے لیکن جو اس سے سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے ہی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سنے بغیر آپ نے فیصلہ دیا کہ پنجاب کے اندر انتخابات کروا دیے جائے اس کا سکیجول آپ نے جاری کر دیا سیاسی جماعتوں کو آپ نے نہیں سنا تو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ چیف جیسے صاحب فل بینچ انہوں نے نہیں بنایا اور فل بینچ بنانے کی بجائے جو پھر بل ان کے اختیارات کو مطلب کنٹرول کرتا ہے یا کم کرتا ہے از خود نوٹس کا اس معاملے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے اب بینچ بنا دیا جو کہ ہم خیال بینچ ہے اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ وہ بلڈوز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے غالب امکان ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو وہ ریجیکٹ کر دے کم از کم اب تک خدا کرے ہم غلط ہوں لیکن اب تک جو بینچ دیکھا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بل بننے سے پہلے ہی یہ آغوش پارلیمنٹ میں دم توڑ جائے گا تو ہوا کیا ہے انتظامیہ کے اختیارات چیف جیسے صاحب نے لیے ہیں اور ایک طرح سے اشارہ دے دیا ہے کہ توہین عدالت ہو سکتی ہے توہین عدالت میں وزیر آزم اور ان کی قابی نہ جا سکتی ہے تو وہ اشارہ دیا انہوں نے پارلیمنٹ کے اس بل کو لے کے انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی کی پاور اور سپریمیسی کو بھی چیلنج کر کے اس کو اروڈ وہ کر سکتے ہیں یہ بھی اشارہ انہوں نے دے دیا ہے تو ایک طرح سے انتظامیہ اور پارلیمنٹ اس کے جو اس کو بلڈوز کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تیاری لگتا ایسے ہے کہ وہ مکمل ہوئی ہے تو یہ حالاکہ تاریخ کے بڑے ڈیسائسیو مومنٹس ہیں عطا بندیال صاحب چاہیں تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مان سکتے ہیں وہ اس معاملے سے خود کو نکال سکتے ہیں وہ فل بینچ بنا کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن ایسا کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ایسا کیا ہے کہ اسے پنجاب میں انتخابات کی بات کر رہے ایسا کیا ہے کہ آئین کی شک اگر معتل یا ٹوٹی وی اسیملی کے نبوے دن کے اندر انتخابات کے انعقاد کو یقینی بناتی ہے تو وہ شک جو ہے وہ خیبر پختون خواہ پہ نہیں لگتی لیکن پنجاب پہ ضرور لگتی ہے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان ہے اور پنجاب پاکستان یوں ہے کہ اگر پنجاب میں انتخاب ہوگا وہاں پہ الیکشن جیتا جائے گا صبح اسیملی جو ہے وہ ایک مخصوص جماعت کی بن جائے گی اور تو پنجاب کے اندر اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ وہاں کی حکمران جماعت انفلوینس کر سکتی ہے الیکشنز کو اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈسکا کا الیکشن کے کس طرح سے انفلوینس کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر جو ہے وہ آپ منپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سیناریو ہے جس کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیوں چیف جسس آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات پنجاب کے ضرور ہو جائیں خیبر پختون خواہ کے تو ان کو انہوں نے آرڈرز نہیں کیے کیوں آئین کی عملداری ہو رہی ہے یہ سوالات ہیں جو کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ کیوں پنجاب کے اندر جو انتخابات ہیں وہ ضروری ہیں اور پنجاب ہی ضروری ہے تو بات بہت صاف ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سب کچھ جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے کچھ تن پہلے گڑی خدا بخش میں کہا تھا کہ اس دفعہ پاکستان میں ایسا اگر یہ سب کچھ معاملات تیہ نہ ہوئے حل نہ ہوئے تو ایسا تجربہ ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تو اس سے پہلے تو مارشل لاؤ لگ گئے ملٹری کو ہو گئے جمہوریتیں بھی آ گئیں ہائیبرڈ جمہوریتیں بھی آ گئیں ایک صفے کی حکومتیں بھی چل پڑیں مگر ایسا تجربہ جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بچتا ہے تو کیا کسی جیدیشل کو کی شنوائی ہے کہ سب چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں لے لی جائیں مطلب میں ایک گمان ہے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے میں خیال آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں کہ یا سمی ابراہیم اور لے جائیں اور کہیں جی یہ آرمی چیف نہیں ہم مانتے تو پھر کیا وہاں پہ بھی کوئی اختیارات استعمال ہو سکتے ہیں کیا ہوگا کیوس ہوگا افرہ تفری ہوگی اختیارات کا ارتقاظ ایک شخص میں ہوگا ایک ادارے میں ہوگا جو اس سے پہلے پاکستان کے فوج کے پاس رہا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہا اور ظاہر ہے اس سے پاکستان میں بہتری نہیں ہوئی اس میں پاکستان میں ابتری ہوئی ہے تو خدارہ اس طرح کے تجربات جو ہیں وہ بند کریں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بہرحال یہ بہت خطرناک معاملات ہیں جو کہ آج ہوئے ہیں اور اس سے کم از کم خدا کریں کہ ہم غلط ہوں آنے والے دنوں میں کوئی اچھی چاپ سنائی نہیں دے رہے بہرحال ابھی پارلیمنٹ نے اور حکومت نے سیاسی جماعتوں نے رسپونڈ کرنا ہے وہ کیا رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر یہ بھی دیکھنا اہم ہوگا اور مطلب عجیب بات ہے کہ جس معاملے سے چیف جسٹس کو خود کو الگ کرنا چاہیے تھا وہ اس معاملے کے اندر ہیں یعنی کہ ان کے اپنے اختیارات کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ تو صرف دعا کی جا سکتی ہے اس طرح کے حالات میں ہم سمجھ رہے تھے برف پگل رہی ہے ذرائع بتا رہے تھے کہ کچھ بات چیز چل رہی ہے لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ مہا ذرائی بڑھے گی بائی دوئے مہا ذرائی بھی دو متحارب گروپوں کے بیچ ہوتی ہے جو ایک طرح ایک برابر ہوتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ انتظامیاں ان کا جو وزن ہے وہ کافی نیچے ہے اور اس وقت جو پلڑا ہے وہ اگر بھاری ہے تو وہ صرف اور صرف عدلیہ کا ہے یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی بہت صورتحال اچھی نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ کی بہت خیال رکھئے گی بہت خیال رکھئے گی بہت خیال رکھئے گی